اے جس کی جدائی میں بے جان خجور کا تنہ چیخ اٹھا ہم زندہ سلامت اس کی جدائی میں اس کی یاد میں ایک آنسوں نے ہٹا پکتا یہاں خجور کا تنہ تھا یہاں ادھر میرے نبی کا گھر تھا آپ جمعہ کا خطبہ خجور کے تنہ پر ٹیک لگا کے دیا کرتے تھے لوگ زیادہ ہوگئے پچھلوں نے عرض کی آپ نظر نہیں آتے ممبر بنایا جائے آپ نے حکم دیا ممبر بناو ممبر بنایا گیا یہ اب ممبر ہے یہ خجور کا تنہ ہے یہ میرے نبی کا گھر ہے آج پہلا جمعہ ہے آپ گھر سے نکلے خجور کے تنے کے قریب سے گزر اور ممبر پہ خجور کا تنہ اتنے زور سے رویا اتنے چیخ ماری زبردست جیسے حاملہ اونٹنی چیختی ہے حنہ حنین العشار دس ماہ کی حاملہ اونٹنی جیسے چیختی ہے ایسے وہ زور سے چیخا آپ نے یوں مڑ کے دیکھا تو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا اور اس کی ہچکیوں کی آواز مسجد میں کھونچ رہی حسن بصری یہ حدیث سناتے تو روتے روتے بحال ہو جاتے کہتے اوہ ظالموں ایک بے جان تنہ نبی کی جدائی پہ تڑپ تڑپ گیا تم گوشت پوشت کے اس کا کلمہ پڑھنے والے اس سے اتنے بیگانے ہو اتنے نعاشنا ہو جیسے تمہارا کوئی محسن تھا ہی نہیں لاؤ اس جیسا احسان کرنے والا لاؤ 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 ساری دنیا کی ماں کٹھی کرو ایک ذرہ ان کے دل میں وہ نہیں جو میرے نبی کے دل میں امت کے لئے تھا ساری دنیا کے باپ کٹھے کرو ایک ذرہ وہ شفقت نہیں ان کے دلوں میں جو میرے نبی کے دل میں اپنی امت کے لئے شفقت محبت روتے روتے حلکان کر دیا امتی 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 تمہیں معلوم نہیں کیامت کے دن ماں کہے گی نفسی نفسی باپ کہے گا نفسی نفسی بیوی کہے گی نفسی نفسی خامن کہے گا نفسی چھوڑو خامن بیوی بچے یہ نبی ہیں یہ رسول ہیں یہ رسولوں کے باپ ہیں چور ہزار نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے یا اللہ نفسی نفسی یا اللہ نفسی نفسی آج میرا کوئی سوال نہیں میری جان بچا جہنم آئے گی یہ کب کہیں گے جہنم آئے گی جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی اس کی چیخ پر بڑے بڑے فرشتے رسول زمین پر گریں گے انسان گریں گے نفسی نفسی یہ اسو نفسی 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 آدم علیہ السلام نفسی 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 ابراہیم عساق اسماعیل نفسی نفسی یعقوب یوسف نفسی نفسی موسی حارون یوشہ نفسی نفسی دعوت سلمان باپ بیٹا پر نفسی نفسی یحییٰ ذکریہ باپ بیٹا پر نفسی نفسی ارے عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم رسول کہیں گے یا اللہ میں اپنی مام مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان بچا نفسی نفسی تارک جمیل کو کون یاد ہوگا یا تارک جمیل کو کون یاد کرے گا ایک آواز آئے گی ایک نوحہ ایک درد بھری فریاد سارے مجمع کے فریاد پر چھا جائے گی سب سے انوکھی آواز یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی سب حیران ہے یا کون سی آواز ہے آج تو آدم سے عیسیٰ نفسی نفسی بکار رہے ہیں ماں باپ بیوی بچے بھائی دوستہ باپ نفسی یہ کون ہے یہ وہ ہے جیزے تم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا بازاروں سے نکال دیا سیاست سے نکال دیا عدالتوں سے نکال دیا گھروں سے نکال دیا اور زلط کے توق گوارہ کیے اسے سینے سے نہ لگایا کون ہیں دیکھنا دیکھنا ایک ہستی ہوگی اس کے ہاتھ اٹھے ہوں گے جولی پھیلی ہوگی اور اس کی پکار ہوگی یا رب امتی 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 کون ہیں بھئی کون ہیں ساری دنیا بھئی یہ کون ہے یہ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہے ہیں یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد یہ احمد یہ ماحی یہ حاشر یہ آقب یہ فاتح یہ خاتم یہ ابو القاسم یہ طاہا یہ یاسین یہ مزمل یہ مدخر یہ شاہد یہ مبشر یہ نذیر یہ داعی الی اللہ یہ سراج منیر یہ محمد بن عبداللہ بن عبدالنتلیب بن هاشم بن عبدالمناث بن قسیب بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لویب بن خوزیمہ بن ندر بن کنانم بن خوزیمہ بن مدرکہ بن الياس بن مدر بن نزار بن عدنان بن اود بن همیسع بن سلامان بن عوص بن بوز بن قموال بن ابي بن عوام بن ناشق بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن تابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عافی بن عبکر بن عبید بن الدعاب بن حمدان بن سمبر بن يثرب بن يحزن بن يلحن بن ارعواء بن عادي بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایهام بن مقصر بن ناحث بن زاره بن سمی بن مزی بن عوض بن عیران بن قیدار بن اسماعیل بن امراهیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فاقش بن عابر بن ارفقشار بن سام بن نوح بن لامک بن متوشاله بن ادریس بن يرد بن ملها الایل بن قینان بن آنوش بن شید سلاة والسلام آئے آئے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَاتَ شَاءُ یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں اگر انہیں اپنا بنایا ہوتا تاج عزت کے تاج ہمارے سروں پر گوتے کہ جب تک اللہ رسول سے صلح نہیں ہوتی عزت کے دروازے نہیں کھل سکتے مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسَكَ لَهَا وَمَا يُمْسَكْ فَلَا مُرْسَلَهُ مِنْ بَعْدِ میرا رب کہتا ہے میں دروازے کھولوں کوئی بند کر سکتا ہے اور میں بند کر دوں پھر کوئی کھولوا سکتا ہے کوئی کھول سکتا ہے آو آو اللہ اس کے رسول کا در کھولو جس کے فراق میں بے جان رویا آپ نے ممبر پر گدم رکھا وہ تڑپا چیخا آپ نے یوں دیکھا اسے بچہ ماں کو دیکھ کے تڑپتا روتا ہے ایسے بے جان تنا تڑپ رہا ہے آپ نیچے آئے واپس گئے اس تنے کو یوں سینے سے لگا لیا اب پھر فرمایا میں تیرے ساتھ ایک وقت جدائی برداشت کر لے کہ مجمع زیادہ ہو گیا ہے میں اس کے بدلے تجھے جنت کا درخت برما دیتا ہوں اور جنتی تیرے میوے کھائیں گے راضی ہے تو ایک دم چھپ ہوا اور آستہ آستہ اس کی آواز بندر ہچکیاں جیسے آخر میں جب برداشت نہیں ہوتا ہے تو ہچکیاں آستہ آستہ کب ہوتی ہیں یہ آواز پوری مسجد میں گونج رہی تھی پھر وہ چھپ ہوا پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے والذی نفسی بیدیہی لو لم احفظن اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اسے سینے سے نہ لگاتا لم یزل باقی ان لفلاک رسول اللہ الائیوں ملکے یہ قیامت تک میری جدائی میں روتا رہتا تم کیسے ہو بارہ دن جل سے جلوس کر کے رسالت کا حق ادا کر دیا دس دن حسین کی یاد منع کے کربلا کی شہادت کا حق ادا کر دیا اتنا سستہ دین کو سمجھا ہوا ہے جنت کو اتنا سستہ سمجھا ہوا ہے پھر ایک روایت میں آتا ہے زمین پھٹی اور وہ تنہ غائب ہوا اور میرے نبی کی بات وہیں وعدہ وہیں پورا ہوا سیدھا اللہ نے جنت میں پہنچا دیا میرے بھائیو میں حکم کیسے سناؤں حاکم کئی پتہ کوئی ہے کل پانچ سو آیات ہیں احکام کی ساڑھے پانچ آزار ہیں اللہ رسول کی کہ اللہ ہے کون رسول ہے کون جنت ہے کیا آخرت ہے کیا جہنم ہے کیا جنت کے آٹھ دروازوں میں ایک دروازہ ہے جنت کے آٹھ دروازے ہیں جہنم کے سات دروازے ہیں اسے پتہ جلتا ہے جہنم چھوٹی ہے جنت بڑی ہے آہ